حواتین و حضرات اسلام علیکم آج کے اس مختصر ویڈیو پیغام میں میں چار نکات پہ بات کروں گا پہلی انتہائی اہم کی بشرا بیگم سے متعلق جو لوگ انتہائی شرمناک گھٹیا اور من گڑد اپنے کردات کا اظہار کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی اخلاقی اور دینی اسلوپ کے سرہ سر خلاف میں ان کی شدید مضمت کرتا ہوں اور یاد دلاتا ہوں کہ کچھ شرم اور حیاء کا تقاضہ کریں دوسری بات جن لوگوں نے عمران خان کو جھیل میں ڈالا ہوا ہے ان کا مطمئے نظر کیا ہے کہ اس ملک کو انہوں نے عملی طور پر غلام بنا دیا ہے ہمارے احساب پر سوار ہو چکے ہیں ہماری سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں اس لیے عمران خان کی جان کو انتہائی خطرہ ہے اور میں وقلہ برادری سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جسٹس عامر فاروق انصاف اور عدل کے مطابق آپ کی توقعات کے مطابق عمران خان کو قانون اور انصاف کی علم برداری کے لیے رہا کر دیں گے جیل میں ان کو سہولتیں دے دیں گے یا ان کا کھانا جو ہے خطرے سے خالی ہوگا تو یہ آپ کی بھول ہے اس لیے کہ جسٹس عامر فاروق کے فیصلوں کو اچھی طرح دیکھ لیں میرے ساتھ کیا ہوا اور عمران خان نے ایک ہی بات ہر وقت کہی ہے کہ یہ باعث ہے اور یہ میرا فیصلہ نہ سنیں تیسری بار چودہ آگست کے حوالے سے یہ میرا اور آپ کا ملک ہے غلامی کی زنجیروں کو ہم توڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنے ملک کی سربلندی کے لیے ہم چودہ آگست شانہ شان طریقے سے منائیں گے اور آخری بات کہ آج نگران وزیر آزم کا تقرر ہو چکا سینٹر انوار الحق کاکر انتہائی سلجہ جیسا انسان ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کو چنا ہے اس لیے یہ اب اس کا امتحان ہے کیا قانونی اور آئینی تقاظوں کو پورا کرتے ہوئے نوے دن کے اندر الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا پاکستان پائندہ بات موسیقا موسیقا